سماج وادی پارٹی کے مکیاں اخلی شیاطوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے جیل جا رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ سماج وادی پارٹی میں ہونے کی وجہ سے مشکلوں کو دور سے گزر رہے ہیں آزاد نیشن نیوز پینی نظر ہر خبر آل انڈیا مسلم جماعت کے راشتری ادھیکش مفتی مولانا شہاب الدین رجوی بریلوی نے پریس کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سپا کے نیتا آزم خان مشکلوں کے دور سے گزر رہے ہیں مسلم قوم آزم خان کے ساتھ کھڑی ہے ہماری ہمدردیاں بھی آزم خان اور ان کے پریوار کے ساتھ ہے سماج وادی پارٹی کے ادھیکش اخیلیش یادو نے آزم خان کی گرفتاری پر کہا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اخیلیش یادو کے بیان کی ہم کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آزم خان مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سماج وادی پارٹی میں ہونے کی وجہ سے پریشان کیے جا رہے ہیں اخیلیش یادو اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور آزم خان کا سمرتن نہ کر پانے کی وجہ سے مسلمان شبد استعمال کر کے پوری مسلم قوم کے سر ٹھیک را پھوڑنا چاہتے ہیں مولانا نے کہا کہ اخیلیش کی برادری سے آزم خان نہیں آتے ہیں اس لیے سپا کے مکھیا ان کے سمرتن میں نہیں کھڑے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ بلیہ پہنچ گئے وہاں پر انہوں نے پیڑھت پریوار سے ملاقات کر کے اتر پردیش کے مکھی منتری کے خلاف بیان بھی دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیہ میں پیڑھت پریوار ان کی ہی برادری سے سمبند رکھتا ہے اب اتر پردیش کے مسلمان ان کی دوگلی چالوں کو خوب سمجھ چکا ہے اس لیے مسلمان بھوشے کے فیصلے خود کرے گا مولانا نے کہا کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ سبح چناو بہت جلد ہونے والے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کشمکش کا شکار ہے کہ ووٹ کس کو دیا جائے اور دوسری طرف مسلمانوں کا دوسرا طبقہ سماج وادی پارٹی کی طرف جھکاو رکھتا ہے ایسے ماحول میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنا اور ان کو اچھائی اور برائی کے راستے کو بتلانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے مولانا نے مسلمانوں کو پرانا اتحاس بتاتے ہوئے کہا کہ سماج وادی پارٹی میں مسلمانوں کے رہنے کی جگہ اب نہیں ہے چونکہ جب تک ملائم سنگھ یادو نترتو کر رہے تھے اس وقت تک سپا میں مسلمانوں کی گنجائش تھی اور وہ مسلمانوں کے ہتیشی تھے مگر جب سے ان کے بیٹے اخلیش یادو نے سماج وادی پارٹی کی کمان سمحالی ہے اس کے بعد مسلمانوں کے نمائع اور بڑے چہروں کو ہاشیے پر کر دیا گیا ہے وہ مسلمان لیڈران جنہوں نے سپا کو اپنے خون اور پسینے سے سینچا تھا ان لوگوں پر جب مسیبت کے پہاڑ ٹوٹے اور جیل کی سلاکھوں میں بند کیا گیا تو ان کی مشکلوں کے وقت اخلیش یادو ساتھ میں کھڑے ہونے سے بچتے رہے مولانا نے آگے مسلمانوں کو سلاح دیتے ہوئے کہا کہ اب ایسی صورتحال میں مسلمان سماج وادی پارٹی کو چھوڑ دیں اور اب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے دوسرے وکلپوں پر وچار کریں مسلمانوں نے پچھلے ویدھان صبح اور لوگ صبح میں سماج وادی پارٹی کو پوری طاقت اور مضبوطی کے ساتھ ووٹ دے کر پورے بھارت میں اخلیش یادو کی عزت بچائی مگر جب بھی مسلمانوں کو ان کی ضرورت پڑی تو وہ ساتھ کھڑے نظر نہیں آئے اس لیے اب مسلمانوں کو دوسرے وکلپ پر وچار کرنا ہوگا اور دو ہزار چوبیس میں لوگ صبح چناو سے ہی نئی رننیتی کے ساتھ شروعات ہونی چاہیے مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے اخلیش یادو سے امیدیں چھوڑ دیں اس وقت اخلیش یادو شاہ جہاں پور میں ہے سپاہ کاریا کرتا سمیلن کر رہے ہیں اس کے ذریعے روحیل کھنڈ میں مسلم اور یادو سمی کرن سادھنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی پالیسی کو اتر پردیش کے مسلمانوں نے خوب سمجھ لیا ہے اس لیے اب لوگ صبح کے چناو میں مسلمان ان کے جھانسے میں نہیں آنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سماجبادی پارٹی کے نیتا آزم خان آج کے وقت میں مشکلوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور ان کا پروار بھی مشکلوں سے گزر رہا ایسے وقت میں سماجبادی پارٹی کے مقیعہ اخلیش یادو نے کہا کہ وہ مسلمان ہونی کی وجہ سے جیل جا رہے ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونی کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ سماجبادی پارٹی میں ہونی کی وجہ سے مشکلوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور یہ جنہوں نے سپا کو سیچا خون پسینے سے سیچا وہ ساپاک صدست ہیں اس کے باوجود بھی اخلیش یادو صرف ٹیوٹر پہ دو لائن لکھ کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر دیتے ہیں وہ اپنے رہنما کے ساتھ جو بانی ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہیں حمدردیوں کا وہ اظہار نہیں کر رہے ہیں ان کی ان تمام پالیسیوں کو اور ان کی چالوں کو اتر پردیش کا مسلمان سمجھ چکا ہے اس لیے اب ان کے بہکابے میں ان کے جھانسے میں آنے والا نہیں ہے شاہ جہانپور میں وہ کارکرتہ سمیلن کر رہے ہیں مسلم اور یادو سیمکرانوں جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں دو ہزار چوبیس کے لوگ صبح کے الیکشن میں ان کا سارا تانہ بانہ سب بکھر جائے گا مسلمانوں نے سمجھ دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہتوشی نہیں ہیں اور اب مسلمان ان سے کوئی حمدردی کی امید لگا کر نہیں بیٹھا ہے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے لوگ صبح کے الیکشن میں مسلمان وکل پر وچار کرے گا اور وکل پر دیکھے گا کہ سماج پادی پارٹی کے علاوہ کون سی اور سی ایسی پارٹیاں ہیں جس کو لوگ صبح کے الیکشن میں اوٹ دیا جا رہے ہیں اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری خبروں کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سیٹ www.azadnationnews.com